اسلام علیکم دوستو میرے پاس ایک چینہ کا ٹی وی ہے سونی چینہ کا اور اس میں فارس یہ ہے جب بھی ہم اس کا اے وی کا بٹن ریموٹ سے دباتے ہیں تو اس کا جو کہ ٹی وی کا آپشن ٹی وی کے آپشن سے ایک وی کے آپشن میں تبدیل نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہ ہمارا ریموٹ کا بٹن اے وی کا ہے اور اب ہم اس کو دبا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ آپشن چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے دی اور چینل آپ دین وغیرہ سبھی ٹھیک کر رہے ہیں اور مینی کو بٹن بھی ٹھیک کم کر رہے ہیں اور اب اس کا جو کہ اے وی کا آپشن ہے وہ اس ٹی وی کا ختم ہو چکا ہے اب ہم ٹی وی کو کھولے بغیر اس کا جو کہ اے وی کا آپشن کس طرح سے لیا سکتا ہے ٹی وی کھولے بغیر اس کے لئے ہمیں ایک جو کہ ٹی وی کا فیکٹری والا ریموٹ ہوتا ہے جسے ہم فیکٹری کہتے ہیں اور اس کی فرس مینیو بھی اس کو کہتے ہیں اور ہمارے جو کہ ریموٹ یہ والا ہے اس میں یہ فیکٹری کا بٹن مینو نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ یہ والا ہمارا بٹن ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اب ہم نے اس کو دوسری دفعہ پھر پریس کرنا ہے اب ہمارا یہ اس کا جو کہ کلر کا اور برائٹنس کا حصہ آن ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو تیسری دفعہ دبانا ہے اس کے بعد ہمارے ٹھیک ہے جی اجیسٹ مینیو اب آ چکا ہے جو بھی ہم نے سیٹنگ اس کی اجیسٹ کرنی ہے وہ ہم نے یہاں سے اس کی کرنی ہے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتر ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو کہ یہ سیٹ اپ ہے اس کو چینج کرنے کے لئے اجیسٹ مینیو اس کو چینج کرنے کے لئے ہم نے جو کہ ٹی وی کا میوٹ کا جو بٹن ہے ریموٹ کا اس میوٹ کے بٹن کو ہم نے پریس کرنا ہے اور اس کو پریس کرنے سے ہمارا جو کہ اجیسٹ مینیو وہاں ون ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارا جو کہ ٹی وی کا اوکشن کوئی بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے پھر جو کہ اس کے میوٹ والا بٹن اس کو پھر پریس کرنا ہے اب ہمارا اجیسٹ مینیو ٹو ہو چکا ہے اور اس میں بھی اے بھی اوکشن نہیں ہے پھر تیسی دفعہ اس میں بھی ہمارا اے بھی اوکشن نہیں موجود ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کہ اس کا سیٹ اپ سلیکٹ سلیکٹ ہے وہ اکثر زیرو ہوتا ہے اب ہمارا زیرو ہے تو وہ پہلے ایک تھا اب میں نے زیرو کیا ہے تو اب ہمارے جو کہ سیٹنگ اس سے آگے نہیں جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر اجیسٹ مینیوز زیرو ہو چکا ہے ون ٹو ٹھیک ہے جی تھیر کے بعد سٹاپ ہو چکا ہے جو کہ اس کا یہ سیٹ اپ سلیکٹ ہے اس کو ہم نے ون کر دینا ہے جب بھی ہم پہلی بار اس کی فرکٹی کھولتے ہیں تو اس وقت اس کا یہ سیٹ اپ سلیکٹ زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے پھر اس کا میوٹ دبانا ہے اب اس میں بھی ہمارا اے بھی اوکشن نہیں ہے اس میں بھی ہمارا اے بھی اوکشن نہیں ہے اس میں بھی ہمارا اے بھی اوکشن نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارا اجیسٹ مینیو نائن میں اے بھی اوکشن آن نہیں ہے وہ زیرو ہے اب ہم نے اس کو آن کر دینا ہے اب ہم نے ایک کر دیا ہے تو اب ہمارا جو کہ ای وی اپشن ان ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس فیکٹری کو ختم کرنے کے لیے پھر جو کہ یہ اس کا فیکٹری کا اپشن ہے یہ بٹن اس بٹن کو پھر پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد ہماری جو کہ ایجسٹ مینیو اور فیکٹری لاک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب میں نے پریس کر دیا اب ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اور فیکٹری کھولنی کے بعد تھی کر دینا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو پھر پھر فیکٹری کا بٹن پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارا اب ہم نے اس کا جو کہ ای وی اپشن ہے ای وی کا بٹن اس کو دبانا ہے اب میں دبانا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ای وی اپشن چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ویڈیو لگاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں اس کی ویڈیو چیک رہا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی میں جو کہ ای وی اپشن بھی آن ہو چکا ہے اور اس میں تصویر بھی آ چکی ہے آج کی تھی ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہماری ویڈیو تھی ای وی اپشن فارٹ کی کیونکہ ہمارا کلر وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ ہم نے اس ویڈیو میں نہیں بنانا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ای وی اپشن کام کر رہا ہے